بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فوڈ سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے زائکم تمہارے پیار سو آپ نے آج سے گھر پہ بہت دفعہ دال چابل بنائے ہوں گے لیکن جو خوشبو جو ٹیسٹ جو خوبصورتی جو ارومہ آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اس دال کا چنے کی دال ایک کپ لی ہے میں نے آدھا کپ میں نے لی ہے مسور کی دال اور آدھا کپ میں نے لی ہے یہاں پہ مون کی دال ان کا تناسب آپ نے یہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تینوں دال مکس کریں گے تو ہی آپ کو مین اور صحیح فلیور ملے گا تو یہاں پہ ہم نے دالوں کو چار پانچ گھنڈے کے لیے بھوکے رکھا تھا اب ہم نے اچھے سے دو کہ ایک بڑے سے پین میں ان کو مون کی دال اس کو بھی اچھے سے پھر ہی یوز کیا جاتا ہے ان کے اوپر بہت سے کیمیکلز لگے ہوتے ہیں چلیں جی سب ہی دالوں کو اس بڑے سے پین میں ہم ایڈ کر لیں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے صرف دو مسالے نمک ہافٹی سپون اور حلدی بھی ہافٹی سپون یہ دو چیزیں جائیں گی ڈھر سارا پانی ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اگر پریشر کو کر پر رکھنا ہے تو تین سے چار منٹ کی سیٹی ایسے پندرہ سے بیس منٹ چلیں جی بسم لہرہ وانا ہے خوبصورت سی کڑائی لیں گے ہاف کپ لیں گے cooking oil کا یا گھی کا اب اس میں دو پیاس ہم بڑے ایک چاپ کیے ہوئے ایڈ کر دیں گے پیالیوں کو پلیٹوں کو اچھے ساپ کیا کریں اس سے آپ کے رسک میں بڑھ گت آتی ہے چلیں جی اب یہاں آپ اس کو براؤن کرنے کی ضرورت نہیں اترک لہسن کا پیسٹ ایک سے ڈیرھ ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ لہسن کی خوبصورت سی خوشبو آپ کو نہیں آ جاتی ٹھیک ہے اس میں پانچ منٹ لگیں اس میں آٹھ منٹ لگیں لیکن تب تک آپ نے پکانا جب تک لہسن کی خوشبو ہی آ جاتی اس کے بعد ایک خوبصورت سا ریڈ سا ٹماتر ہم نے بڑے سائز کے ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ اس میں کچھ مسالے جائیں گے اور کون سے نہیں جائیں گے دھیان رکھے گا وان ٹی سپون نمک کچھ دال میں بھی تھا اور دو ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرش کا پاورٹ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں لیکن بنائی اچھی موٹی موٹی ہری میرچے کٹ کے یہی پہ ایڈ کر دیں گے تاکہ آئل میں ہی ان کو ایک فرائی کا فلیور مل جائے ٹھیک ہو گیا چلیں جی یہاں پہ بنائی ہو رہی گیا اور دوسری طرف ہماری جو دالیں اس کو چیک کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ حرمان یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دال کو اچھے سے چیک کرنا یاد رکھئے گا گھٹائی سے پہلے ہمیشہ دال کو چیک کر لیتے ہیں سخت دال کی جو گھٹائی ہے وہ کبھی بھی شروع نہیں کرتے یہاں پہ ہم نے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے گل چکی ہے اب ہم کیا کریں گے مدنی کی مدد سے بہت سی سانی سے مارکر سوی لیبل ہوتی ہے اس کو ضرور رکھا کریں یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا گھوڑ دیں گے اور ایک بات کا خیال رکھے گا آپ کے ٹیسٹ پہ میں نے تھوڑا سا دال کا دانہ چھوڑ دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا خوبصورتی آئے گی ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے مسالے جو ابھی بھونے تھے بہت شاندار سے اس کے اندر اس دال کو ہم mix کر دیں گے یاد رکھے گا ابھی اور بہت کچھ ہونے والا ہے اس میں ہم add کر دیں گے 1 table کچھ در پارڈ تھوڑی سی کالی میرچ اور یہ بہت اہم چیز mix مسالہ ہے half ٹی spoon جس میں جائی فل اور جائی وطری بھی شامل ہے یہ ضروری ہے اس کے لیے اب ہم کیا کریں گے اچھے سے mixing کر دینے کے بعد جو ڈالیں ہم نے گھوٹی تھے وہ add کریں گے بہت ہی پیارا سین سلیں بسم اللہ حرامان الرحیم اس میں ڈال کو add کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اچھے سے پین کو ساف کریں گے کوئی بھی ڈال کا جو تھوڑی سی تھوڑی سے بھی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں بھی ایک چیز رہ گئی ہے فلیورنگ کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ کو آگے جاگے بتاتا ہوں ہم یہاں پہ کریں گے اس کی اچھے سے مکسنگ اس مسالے میں بھی آپ نے دال کو اچھے سے پکانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو مسالے کی خوشبو فلیور ہے وہ دال کے اندر اچھے سے جانے چاہیے اور ایک اور اہم بات دال کو آپ نے گھرہ نہیں کر لینا یہ بہت اہم بات ہے اس کو آپ نے بھی نہیں بھول چلیں جی اب ہم اس کا تیار کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے زیرا ابھی تک یوز نہیں کیا بسم اللہ بسم اللہ رحمہ رحمہ اس دال میں ہم اس کو ایٹ کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھئے بہت شاندر ٹیکسچر آگے اس کی ہم کریں گے مکس اور یہاں پہ دال آپ کی گاڑی ہو تو آپ نے اس کو پتلا کر دینا اچھا اس کو سرب کیسے کرنا میں وائٹ چاول بنا چکا ہوں وہ بھی انشاءاللہ ریسپی آپ کو نیکسٹ دیں گے دھنیا اٹ کر دیں گے اور وائٹ چاولوں میں میں دھنیا اٹ کیا ہے بہت خوبصورت لگے گا دیکھے گا یہ تیار ہے ایسی ہمیں چاہیئے بسم اللہ حرابان الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدلللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمت نیمت اور برکت جیسے ہمارا آدم ہمارا کھانو میں تمہیں پیار بسو دال چاول کی ریسپی تیار اسی طرح حلیم کی ریسپی کے لیے چکن بریانی ریسپی چکن پلاو ریسپی یمی and tasty ریسپی کورما ریسپی دیگی ریسپی ہمارے چینل کے